آج ہمارا لیکچر نمبر 23 ہوئی ہے انکم ٹیکس چپٹر نمبر 2 ہم سٹڈی کر رہے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے سٹوک فنڈ، سٹوک انٹریڈ اور سٹارٹ اپ تین دیفنیشنز جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے ہم یہ دیکھیں گی کہ سٹوک فنڈ کا مطلب کیا ہے سٹوک انٹریڈ کو انکم ٹیکس میں کیسے لیا جاتا ہے اور سٹارٹ اپ جو ہے وہ انکم ٹیکس کے اندر جو ہے وہ ان تینوں کے میننگز کیا ہے اور ان کو کیسے کیسے جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے تو چلتے ہیں جی ہم اپنے لیکچر کی طرف لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر کے آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے بات جو ہم آپ سے کرتے آئے ہیں وہ یہ کہ جو بھی ہماری اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے تمام لیکچر جو ہے وہ آپ کو بگائجگی سے ملتے رہے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر میں سب سے پہلی ڈیفینیشن جو آپ نے ہم سٹڈی کر لی ہے وہ ہے سٹوک فنڈ سٹوک فنڈ سے مراد کیا ہے اس کو جب وہ انکر ٹیکس کس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے تو اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سٹوک فنڈ مینز اکولیکٹیو انویسمنٹ سکیم اور امیچول فنڈ تو سٹوک فنڈ سے مراد یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی سکیم ایسا میچول فنڈ جس کے اندر جو انویسمنٹ کی جاتی ہے وہ تھوہ ایکوٹی شیئرز ٹھیک ہے جیسے مثال کے دور پر اگر آپ کسی بھی کمپنی کے اندر جو جنرل پبلک کی اگر بات کریں تو جنرل پبلک کمپنی جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ شیئرز بائی کرتے ہیں تو جنرل پبلک جو ہے وہ کیپٹل خود نہیں جنریٹ کرتی بلکہ وہ جنرل پبلک سے جو ہے وہ بائی کرتی ہے اپنی شیئرز سیل کر کے اور ان سے جو ہے وہ اپنا کیپٹل جنریٹ کرتی ہے تو وہ جو کیپٹل جنریٹ کرنے کے لیے وہ جو شیرز سیل کیے جاتے ہیں ان شیرز کو ان ٹوٹر جو آپ سٹوک فنڈ کا نام دیتے ہیں بیسیکلی وہ اس جو ہے وہ شیرز ہیں جن کی وجہ سے آپ نے فنڈز جنریٹ کیے ہیں تو ان فنڈز کو ان ایکوٹی شیرز کو جو ہے وہ سیل کر کے آپ جو فنڈز جنریٹ کریں گے وہ آپ کے سٹوک فنڈز کہلائیں گے تو سٹوک فنڈ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایسی سکیم ایسی میچل انویسمنٹ جہاں پر آپ جو ہے وہ فنڈز جنریٹ کرتے ہیں بائیس سائرنگ آف ایکوٹی شیرز تو ان کو ہم سٹوک فنڈ کا نام دیتے ہیں سیکنڈ ہے سٹوک ان ٹریڈ سٹوک ان ٹریڈ سیکشن ٹو سب سیکشن ٹو سیکشن ٹو سیکشن ٹو کے تاعت اس نے دیفائن کیا ہے وہ کہتا ہے سٹوک ان ٹریڈ مینز اٹوک ان ٹریڈ ایس دیفائن ان سیکشن تھرٹی فائی تو میل اس کی جو دیفینیشن ہے وہ سیکشن ٹھرٹی فائیو کے اندر اس کو جو ہے وہ مینلی ڈیفائین کیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے سٹوک ان ٹریڈ کیا ہے تو چلتے ہیں اس اس سیکشن ٹری فائیو کے ایکوڈنگ اس کو جو ہے وہ سٹوڈی کہلے تھے سٹو سہتیس فائیو سیکشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سٹوک ان ٹریڈ مینز اینیتھنگ پریڈیوز مینیفیکچرڈ پرچیس اور ادھر وائز ایکوائیڈ فار مینفیکچر سیل اور ایکسچینج ایڈ اینی میٹیرل اور سپلائیز تو بی کنزیوب ان پروڈیکشن اور مینفیکچرنگ پروسسس بٹ دس نوٹ انکلوز سٹاک اور شیل وہ یہ کہتا ہے کہ سٹاک ان ٹریڈ سمات کوئی بھی چیز جو کہ آپ پرچیز کرتے ہیں دیگر مثال کے طور پر فرز کریں ایک میڈیکل سٹور ہے وہ میڈیسن بائی کرتا ہے تو وہ میڈیسن انہوں نے بائی کی ہے فارری سیل تو یہ ان کا سٹاک ان ٹریڈ ہے اگر ایک میڈیسن کنسن ہے مثال کے دور پر ایک کمپنی جو کہ کلوس جو ہے وہ سیل کرتی ہے تو انہوں نے اگر جو وہ کہیں سے جو وہ کورٹن بائی کی ہے تو وہ کورٹن ان کا جو وہ رو میٹیرل جو بسیکلی اس کلوس میکنگ پروسس میں یوز ہونا اس میڈیسن پروسس میں یوز ہونا وہ ان کا سٹاک ان ٹریڈ ہے تو سٹاک ان ٹریڈ سے مراد کسی بھی قسم کی وہ چیز جو کہ آپ بزنس کے اندر بائی کرتے ہیں فارری سیل پرپس اور فار مینفیکچن پروسس اکاؤنٹنگ لینگویج کے اگر 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 بات کریں تو اس سے مراد وہ چیزیں جو کہ آپ پرچیز کرتے تو جتنی بھی آپ کی پرچیزز ہوتی ہیں وہ آپ کا سٹاک ان ٹریڈ ہے کیونکہ وہی چیزیں آپ نے سیل کر کے بزنس میں انکم جنریٹ کرنی ہے تو آسان تنین الفاظ میں کر ہم بات کریں تو بزنس انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے جو گوڈز ہم بائی کرتے ہیں فار پرپس اور فری سیل وہ ہماری سٹاک ان ٹریڈ ہے کیونکہ وہ اپنے چیزیں سیل کرنی ہے اگر ہماری جو وہ ٹریڈنگ بزنس نہیں ہے یہ مینفیکچرنگ بزنس ہے تو اس مینفیکچرنگ بزنس کے اندر جو را مٹیرل ہم بائی کرتے ہیں فار پرڈیوسنگ دا فینش گوڈز ٹھیک ہے تو اس را مٹیرل کو ہم سٹاک ان ٹریڈ کر دیں گے کیونکہ بسیکلی وہی را مٹیرل جو آپ یوز ہونے کنزیوم ہونے اسی کی مدد سے ہم نے اپنی چیزیں پرڈیوس کرنی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اب آپ کی سٹاک ان ٹریڈ کریں گے ہاں اس کے اندر آپ کے شیرز شامل نہیں ہے اگر آپ شیرز کا بزنس کر رہے تو وہ آپ کا سٹاک ان ٹریڈ نہیں ہے وہ بسیکلی ایک ایکوڈی کیپٹل کی چیز ہے اس کو آپ اپنے جو وہ سٹاک ان ٹریڈ کے اندر جو آپ وہ شامل نہیں کر سکتے اچھا سٹاک آف شیرز جو بسیکلی وہ شیرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ڈیبینچس میں کنورٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی آپ سٹاک ان ٹریڈ کے اندر شامل نہیں کر سکتے تو سٹاک ان ٹریڈ سے مرات وہ تمام چیزیں جن کا آپ بزنس کرتے ہیں جن کا آپ لیندین کرتے ہیں بائی اینڈ سیل کرتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کی سٹاک ان ٹریڈ کرائیں گے کلیر ہوگی بعد یہ نیکس ڈیفنیشن ہے ہماری سٹاٹ اپ سٹاٹ اپ جو ڈیفنیشن ہے یہ بسیکلی نیو ڈیفنیشن تھی جو کہ جہا وہ فیرانس ایک 2019 کے دروں انسٹ کی گئی اس کے اندر وہ سٹاٹ اپ سے مرات بھی وہ کہتا ہے کہ سٹاٹ اپ means a business of a resident individual aop or a company that commenced on or after first july 2012 and the person is engaged in or intents to offer technology driven products or services to any sector of the economy provided that the person is registered with the with and newly certified by the Pakistan software export board PSEB and has a turnover of less than 100 million in each of the last five tax year ہوگی ہے کہتا ہے کہ according to income tax section 2 subsection 62 a اس کے مطابق سٹاٹ اپ سے مرات کوئی بھی ایسا شخص کوئی بھی ایسا اے او پی ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی company جو کہ technology related جو ہے وہ business کرتی ہے مثلاً وہ software making software import export سے related کوئی بھی کام کرتی ہے اور وہ پاکستان software export boards کے ساتھ registered ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ business وہ آپ کی organization وہ resident individual ہو سکتا ہے وہ اے او پی ہو سکتی company ہو سکتی ہے وہ آپ کا startup کہلائے گے ہاں اس کے ساتھ اس نے condition یہ لگا دی کہ ان کی جو turn number ہے ان کی جو sale of 100 million سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پچھلے پانچ سالوں میں 100 million تک وہ اپنی جو turn number ان کی رہی ہے تو وہ business وہ organization وہ اے او پی وہ company آپ کی startup کہلائے گی clear ہوگی بات یہ اس کی main point the second second point میں اس نے یہ کہا ہے کہ any business of a person or class of person subject to the condition as a federal government bay by notification in the official gazette specify وہ کہتا ہے کہ یہ اچھا main startup سے منا تو وہ ہو گیا کہ وہ business جو کہ software export software جو ہے وہ سے related ہے یا اس کے علاوہ وہ business جس کو government federal government specify کرے گی جی through special notice ٹھیک ہے کہ جی یہ business بھی startup ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ startup ہی پھر گنیں گے تو main جو startup کے اندر جو business آئے گے وہ کون سے business آئے گے جو کے technology related جو ہے وہ product جو ہے وہ sale کرے تو وہ business آپ کے جو ہے وہ startup کے اندر آئیں گے اور secondly جو ہے وہ آپ کے وہ business جن کو جو ہے وہ آپ کی federal government specify کر دے بائی notice کہ جی یہ startup کہلائیں گے تو ان کو بھی آپ startup کی definition میں جو ہے وہ شامل کر لیں گے clear ہوگی بات یہ یہ تھا آج کا lecture i hope کہ آپ کو یہ point سمجھ آیا ہوگی اگر اس سے related آپ کو کوئی question ہوا تو مجھے ضرور بتائیے کہ میں انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ further رینمائی کروں گا کل ہم اس سے آگے جا وہ مزید discuss کریں گے next definitions کے اوپر اللہ حافظ